دو روپے کے چترنجنداز جی کے حیدر آباد منٹ کے سکھے کی قیمت تقریباً ساٹھ ہزار سے اسی ہزار روپے تک ہوتی ہے یہ بات تو آپ لوگوں نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی لیکن انہی سکھوں میں کیلکٹا منٹ سے آتا ہے ایک فسٹ سٹرائک کا سکھا وہیں اس میں کیلکٹا منٹ سے ایک ریر لائن ویرائٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور ان میں نویڈا منٹ کے سکھوں میں بھی آتی ہیں دو لائن ویرائٹیز جن کی قیمتیں بھی عام سکھوں سے کافی زیادہ ہوتی ہیں تو آج ہم انہی دو روپے کے چترنجنداز جی والے سکھوں کی ڈیٹیلز میں بات کرنے والے ہیں اور جو بھی جانکری میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دوں گا وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہوگی اور پوری ریسرچ کے ساتھ دی جائے گی یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی حالی میں یوٹیوب پر کافی سارے ایسے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے جو کی اس طرح کی لائن ویرائٹیز کی جانکاری تو دے دیتے ہیں لیکن ان کی جانکاری ہوتی ہے ادھوری مگر اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ملنے والی ہے ان سکھوں سے جڑی ہوئی سٹیک جانکاریاں تو آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی کرنسی سے ریلیٹڈ یوٹیوب کا نمبر ون چینل ماسٹر جی اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دو روپے کے اس طرح کے جتنے بھی سمارک سکھے آتے ہیں ان سبھی سکھوں کو میں نے پہلے بھی اپنی اس والی ویڈیو میں کور کیا ہوا ہے لیکن ہماری اس ویڈیو میں میں نے لائن ویرائٹیز اور فرسٹ سٹرائک والے سکھوں کی جانکاری نہیں دی تھی تو وہ ویڈیو آپ لوگ بیسک جانکاری کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم یہاں پر دیش بندو چترانجنداز جی کے اس سکھوں کی ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو چترانجنداز جی کا یہ والا سکھہ ہمارے دیش میں 1998 میں جاری ہوا تھا جہاں پر ان کا میٹل ہوتا تھا کوپر نکل اور ان کا وزن ہوتا تھا 6 گرام ان سکھوں کو 1998 میں ہمارے دیش کی تین الگ الگ منٹوں سے جاری کیا گیا تھا جس میں تھی کیلکٹا منٹ، ہیدراباد منٹ اور نویڈا کی منٹیں یعنی کہ اس سکھے میں آپ لوگوں کو بومبے منٹ کے سکھے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں یہاں پر کیلکٹا منٹ کا کوئی بھی منٹ مارک نہیں ہوتا ہے ہیدراباد منٹ کے سکھوں میں آپ لوگوں کو اس طرح کا سٹار مارک دیکھنے کو ملتا ہے وہی نویڈا منٹ کے سکھوں میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس طرح کا گول سا ڈاٹ تو جیسا کی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کی شروعات میں ہی بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم لائن ویرائٹیز کی بات کریں گے تو آپ لوگ سب سے پہلے سمجھ لیجئے ان میں بیسک لائن ویرائٹیز کون کون سی آتی ہیں تو ان سکھوں میں ٹوٹل تین ہی طرح کے لائن ویرائٹیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی پہلی ہوگی A لائن ویرائٹی دوسری ہوگی B لائن ویرائٹی اور وہیں تیسری ہوگی C لائن ویرائٹی یہاں پر اگر ہم ان تینوں لائن ویرائٹیز کے فرق کی بات کریں تو اس میں سب سے آسانی سے آپ لوگ پہچان سکتے ہیں C لائن ویرائٹی کو کیونکہ اس کا جو لائن ہوتا ہے وہ کافی پتلا ہوتا ہے جس کو آپ سلم لائن کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر A لائن اور B لائن میں جو فرق ہے وہ سب سے پہلے تو ہوتا ہے ان کے سائز میں یعنی کی A لائن ہوتا ہے لگ بک پندرہ میلی میٹر کا وہیں B لائن ہوتا ہے لگ بک چودہ میلی میٹر کا اور A لائن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں آپ لوگوں کو شیر کی موچھے دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں جبکہ B لائن میں آپ کو شیر کی موچھے بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں وہیں B لائن ویرائیٹی میں جو آپ لوگوں کو شیر کے چشٹ پر ہیر دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کافی زیادہ باریک باریک آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے وہیں A لائن والے سکھوں میں آپ لوگوں کو شیر کے چشٹ پر بال دیکھنے کو ملتے ہیں وہ B لائن کے مقابلے کافی موٹے اور گھنے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ B لائن میں آپ لوگوں کو اس جگہ پر صرف تین لائنیں دیکھنے کو ملیں گی وہیں جو A لائن ہوتا اس میں آپ لوگوں کو یہاں پر پانچ لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو ان تینوں لائنز کا بیسک فرق سمجھا دیا ہے تو چلیئے اب ڈیٹیلز میں بات کر لیتے ہیں ان میں آنے والے ریر سکھوں کی تو اس میں جو کیلکٹا منٹ کے سکھے آتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں سی لائن والے سکھے اور اے لائن والے سکھے کولکٹا منٹ میں جو سی لائن والے سکھے ہیں وہ آتے ہیں کومن کی کٹیگری میں یعنی کی کل کٹا منٹ سے آپ لوگوں کو زیادہ تر سکھ کے سی لائن والے ہی دیکھنے کو ملیں گے لیکن کول کٹا منٹ سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے اے لائن والا بھی سکھا اور یہ والا سکھا ہوتا ہے ریئر کی کیٹیگری کا قیمت کی بات کریں تو اگر یہاں پر اے لائن ویرائیٹی کا آپ لوگوں کو سکھا مل جائے تو اس کی UNC کنڈیشن میں آج کے سمیے میں قیمت تقریبا 1200 روپے سے 1500 روپے تک چل رہی ہے وہی normal کنڈیشن میں بھی اس کی قیمت تقریبا 200 سے 300 روپے تک جاتی ہے لیکن دوستو کول کٹا منٹ کا جو سی لائن ویرائیٹی کا کومن سکھا ہے وہ سکھا صرف 5 روپے سے لے کے 50 روپے تک ہی قیمت رکھتا ہے لیکن دوستو انہی کومن والے سی لائن ویرائیٹی کے سکھوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے فرسٹ سٹرائک کا بھی سکھا اور یہ جو فرسٹ سٹرائک کا سکھا ہے یہ صرف آپ لوگوں کو کولکاتا منٹ سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس فرسٹ سٹرائک والے سکھے کی پہچان آپ لوگ کر سکتے ہیں ان کے ایج سے یعنی کی فرسٹ سٹرائک والے سکھے کے جو ایج ہوں گے وہ بلکل ہی شارپ اور کڑک ہوں گے اور اس میں جو چترانجنداز جی کا فیس ہوگا اس پر بھی پوری ڈیٹیلز ہوں گی یعنی کیس کی جو ناک اور اس کے ہوںٹ ہوں گے وہ گھیسے ہوئے نہیں ہوں گے لیکن دوستو کبھی کبھی اس طرح کے سکھوں میں فیس تو صحیح دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اگر اس کے ایج اس طرح کے شارپ نہ ہو تو اس کو بھی فرسٹ سٹرائک نہیں مانا جاتا یعنی کیس میں جو سب سے خاص چیز ہونی چاہیے وہ ہوتے ہیں اس کے ایج تب ہی وہ سکھا کہلاتا ہے فرسٹ سٹرائک کا کوئن اور کلکٹا منٹ کے اس فرسٹ سٹرائک پلے سکھے کہ اگر ہم قیمت کی بات کریں تو یہ سکھا اس طرح کی unc to gem unc condition میں بکتا ہے لگ بک 3000 سے 4000 روپے کے آس پاس وہیں اس کی قیمت normal condition میں بھی لگ بک 1000 روپے سے شروع ہو کے لگ بک 2000 روپے تک چلی جاتی ہے دوستو اگر آپ اپنے collection کے لیے سکھے اور نوٹ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج ہی visit کریں سکھا جی.com پر یہاں پر آپ کو Republic India سے لیکے British India کے سکھے اور نوٹ اس کے علاوہ books, albums اور coin collection سے جڑی ہوئی لگ بک ساری ہی accessories آپ لوگوں کو ایک ہی جگہ پر مل جائیں گی تو گھر بیٹھے سکھے اور نوٹوں کو order کرنے کے لیے ابھی visit کریں سکھا جی.com کو یا پھر آپ سکھا جی.com کے application کو play store اور app store سے بھی download کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بڑھیں noidamint کے سکھوں کی طرف तो ان سکھوں میں آپ لوگوں کو دیکھ को ملتی ہیں دو الگ-الگ طرح کی algorithms इस میں ایک ہوگی B, w две दیکھنے کو ملتی ہے C, loines तो noidamint کے سکھوں میں جو C, loin variety के سکھے ہیں ये سکھے आप لوگوں کو काफी آسانی سے मिल जातے ہیں لیکن इस میں जो B, loines vary आप لوگوں کو آسانی से देखने को नहीं मिलتے ہیں और noidamint میں جو بی لائن ورائٹی کے سکے ہیں وہ جاتے ہیں اسکیرز کی کٹیگری میں اس لیے نوائیڈا منٹ کے بی لائن ورائٹی والے سکوں کی جو قیمت ہے وہ يون سی کنڈیشن میں جاتی ہے لگ بگ 300 روپے سے اوپر وہیں اس میں جو سی لائن ورائٹی کا کامن سکہ ہے وہ سکہ يون سی کنڈیشن میں قیمت رکھتا ہے لگ بگ 100 روپے سے 1.5 صVR تک تو اگر آپ ان نوائیڈا منٹ سے آنے والے دونوں ہی لائن ویرائٹی کا سیٹ بنا لیں تو یو این سی کنڈیشن میں ان کی قیمت اقریباً پانچ سو روپے تک چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر ہم بڑھیں ہیدر آباد منٹ کے سکھوں کی طرف تو دیش بندو چتران جنداز جی کے تھیم کے ہیدر آباد منٹ کے سکھے آتے ہیں ایکسٹریملی ریر کی کیٹیگری میں ہیدر آباد منٹ کے اس سکھے پر آپ لوگ کو اس طرح کا سٹار منٹ مارک دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دوستو ایکسٹریملی ریر ہونے کی وجہ سے اس سکھے میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کافی سارے ٹولڈ اور نکلی سکھے یعنی کچھ فراڈ لوگوں نے اس طرح کے کولکتا منٹ کے سکھوں پر سٹار مارک شپکا کر اس کو ہیدر آباد منٹ کا سکھا بتا کر نئے کلیکٹرز کو اونچی قیمتوں پر بیچ دیتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں اصلی ہیدر آباد منٹ کا منٹ مارک وہیں دوسری طرف آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹولڈ منٹ مارک یعنی جس کو ہم فیک منٹ مارک بھی بولتے ہیں تو اس طرح کا ہیدر آباد منٹ کا ایک اصلی سکھا مجھے پچھلی بار لکھنو کی ایکزیویشن میں آفر ہوا تھا جس کی قیمت مجھے 18 سے 20 ہزار روپے بتائی گئی تھی حالان کی اس سکھے کی کنڈیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن اگر یہی ہیدر آباد منٹ کا سکھا آپ لوگوں کو یو انسی کنڈیشن میں خریدنا ہو تو اس کی قیمت آج کے سمجھ میں لگ بگ 60 ہزار روپے سے 80 ہزار روپے تک جا سکتی ہے لیکن دوستو اگر آپ اس ہیدر آباد منٹ والے سکھے کو خریدنے کا سوچ رہے ہو تو اس کو آپ لوگ کسی انجان وقتی سے بلکل بھی نہ خریدیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انجان انسان آپ لوگوں کو کوئی نکلی سکھا بیچ کر چلا جائے تو آپ لوگ اس طرح کے مہنگے سکھوں کو کسی ٹرسٹڈ ڈیلر سے ہی خریدہ کریں تاکہ اگر آپ کو وہ سکھ کا نکلی بھی نکل جائے تو آپ اس سکھے کو اس ڈیلر کو واپس بھی کر سکیں تو آشا کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر آپ لوگوں کو بھی کافی کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آگے بھی ہماری ویڈیوز اسی طرح سے دیکھنے کو ملتی رہیں